اور شکریہ نعرے کی آواز جو ہے یہ کم نہیں ہونی چاہیے اللہ محمد چار یار حاجی کھا جا کتب فرید دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ عقیدت کی بات ہے حق فرید یا فرید سرکار فرید تو راضی ہوں اللہ محمد چار یار حاجی کھا جا کتب فرید یا فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید عزیزانی گرامی ہمارے درمیان فیصل آباد کی ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے دانشوروں میں وہ دانشور ہیں اور اہل سیاست میں ماشاءاللہ ان کا مقام جو ہے وہ ایسا یہ ہے کہ فیصل آباد کی سیاست میں ان کا عمل دخل یہ ہے کہ کوئی بھی اہم میٹنگ جو ہے ان کے بغیر نہیں ہوتی اور خاندانی پسمنظر یہ ہے کہ خاندان میں دین کی بڑی خدمت کی ہے دین کی اتنی خدمت کے ماشاءاللہ اپنی مسجد جو غالباً کو ساٹھ ستر سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے الحمدللہ حمدللہ فیصل آباد بھی پسپونی میں قائم ہے لیکن ان کو ان تمام آلک آباد سے بڑھ کر جو ٹائٹل عزیز ہے وہ گدائے محمد و آل محمد کا گدہ ہونا جو ہے جناب میاں محمد احمد صاحب کا شرط فرما ہے آئیے حدیعہ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے اپنے بڑے سناخانوں کے بعد پر مجھے حکم ہوا ہے تو یقیناً میرے جیسے نالائک کی حاضری لگوانے کا ایک بہانہ ہے کرونا کے مرس میں میں مقتلع تھا تو سرکار کو فرم کیا بلاد پاک کے صدقے سرکار نے خصوصی شفقت فرمائی اور اس سے نکل آیا اگر میں اس سے نکل آیا ہوں تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا اور اس درگاہ کے صدقے نکلے گا یہ میرا ایمان ہے تو میں زیادہ دو تین شیر پڑھ کے زیادہ چاہوں گا اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں تو میں سیاسی دیج کا بندہ ہوں تو یہ ان کی کرم نوازی ہے وہاں میری تشریف آوری ہوتی ہے یہاں میری حاضری ہوتی ہے یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیتو آلمان دی بیٹھے وچھ میفل کابو وچھ پھر اپنی زبان نو رکھ میفل وچھ درویشہ دی جے بیٹھے کلب ہوتے پھر صدا تیان نو رکھ ایک دن منزل مقصود تے پون جاسے پختہ صدق یقین ایمان نو رکھ جیتو آلمان دی ہمارے ہوتے پھر صدا تیان نو رکھ ایک دن منزل مقصود تے پون جاسے پختہ صدق یقین ایمان نو رکھ جان منگے جے یار تے جان دے دے یار نانوں عزیز نہ جان نو رکھ اے آفذ پیر پسار نہ دوں پاسے یا فیار نو رکھ یا جہان نو رکھ تو میں یہی کہوں گا کہ وزہ محفل بے محفل کاری ام الکتاب آیا نبوت کا اعلان نبوت جب ہوا اور پھر ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ساتھ ختم نبوت کے بعد یہ سلسلہ بلا شباب برے صدیر نہیں پوری قیامت تک پوری دنیا میں یہ اولیاء اعزام سے چلے گا اور ہمارا تو یہ فیضان ہے کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے یہ ہمارا عزاز ہے تو وہ فرماتے ہیں حضرت دائم اقبال دائم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کی نظر کتاب بیش کر کہ صرف دو شیر بڑھوں گا نات کے وہ فرماتے ہیں کہ زہے محفل بمحفل قاری عمل کتاب آیا زہے محفل بمحفل قاری عمل کتاب آیا کلام لا کلام آیا کلیم لا جواب آیا گہے رومی گہے جامی گہے رومی گہے جامی گہے منصور و بستامی وہ کتنی بار اس محفل میں ہو کر بے نقاب آیا تو درود پاک پڑھ کے بعد دو شیروں کی حاضری سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھے تھے میرے نبی کر دیا میں میں سجاتا تھا سر کر کی میں سجاتا تھا سر کر کی میں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا گا ذکرِ سرکاری کی ہے پاڑی برکتیں ذکرِ سرکاری کی ہیں باڑی برکتیں ذکرِ سرکاری کی ہیں باڑی برکتیں مل گئی راحتیں عزتیں رفتیں میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتیل کر دیا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے عدا جو نبی دعا مانگتے رہے ہیں لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کا رمکہ کروں جو بھی میں فلمیں آیا ہے سرکار کی مل گئی حاضری اس کو دربار کی کوئی ستی کو فارک عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے عدا مل گئی حاضری اس کو ہے موسیقی